اسلام علیکم میرا نام احسان علی اور میں ڈریون انکسٹرکٹر ہوں ابو زیبی مصفہ میں اور میں آج آپ کو ایٹومیٹک گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ آسانی سیکے سے روڈ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں اگر آپ کو روڈ کی ٹلیننگ چاہیے پارکنگ کی یا کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جب آپ سب سے پہلے گاڑی کے اندر بیٹھیں گے آپ نے سب سے پہلے سیٹ سیٹ کرنی ہے سیٹ سیٹ کیا سیٹ کرنی ہے لیفٹ اینڈ جو ہے سٹیرنگ کے اوپر رکھنے ہے اور دونوں ٹانگوں کی رائٹ سیٹ سے آپ نے لیور کو آگے موگ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو آسانی سے سیٹ اجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جو ہے وہ سٹیرنگ کے اوپر رکھنے ہیں اور جہاں پہ آپ کی بیک سیٹ ہے آپ نے اس کو بھی اجسٹ میٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میرر سیٹ کرنا ہے میرر سب سے پہلے سنٹر میرر جو ہے وہ آپ نے اجسمنٹ کرنا ہے آپ نے اس کو رائٹ سیٹ سے بیک سیٹ سے پکڑنا ہے اس کے اندر آپ کو بیک ویو جو ہے بیک میرر وہ آپ کو نظر آنا چاہیے اس کے بعد آپ نے رائٹ میرر اجسمنٹ کر لیں لیفٹ میرر کر لیں اس کے بعد جو بھی میر اجسمنٹ کریں گے اس کے اندر آپ کو 20% بارڈی اور 80% جو ہے وہ ویو نظر آئے گا سمال بٹن لگا ہوئے آپ اس کو رائٹ ٹائن کریں گے تو رائٹ میرر جو ہے وہ آپ کا اجسمنٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے لیفٹ میرر جب اجسمنٹ کرنا ہے یہ سمال بٹن لیفٹ سائٹ پہ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ لیفٹ میرر اجسمنٹ ہوگا اس کے اندر بھی 20% بارڈی 80% جو ہے وہ بیک بیو نظر آنا چاہیے میرر سائٹ کرنے کے بعد آپ نے سیٹ بیلٹ لگانا ہے سیل بیلٹ آپ نے کیسے لگانا ہے آپ نے رائٹ اینڈ سے سیل بیلٹ پکڑنا ہے اور اس کو آگے کھینچنا ہے اور جو لیفٹ اینڈ ہے آپ نے اس کے ساتھ سے پیچھے کھینچنا ہے اور رائٹ اینڈ سے آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے فارکنگ کے اندر آپ کو گاڑی ملتی ہے تو آپ نے ڈرائیو کرنی ہے ہینڈ بریک ڈاؤن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ہیزر لائٹ آف کرنی ہے اور لیفٹ انڈگیٹر لگانا ہے دیکھنے اگر آپ کی لائن فری ہے تو آپ نے گاڑی کو موگ کرنا ہے آپ کی لینڈ جو ہے وہ فری ہونی چاہیے رائٹ لینڈ پارکنگ سے باہر نکل کے آپ نے گاڑی کو سپیڈ دینی ہے آپ رائٹ لینڈ سے جب اگزیمیر ہیں آپ کو بولے کہ راؤنڈ بوٹ آپ نے رائٹ کرنا ہے جیسی سو میٹر کا آپ کا سائن بورڈ نظر آتا ہے یا آپ اس کی قریب پہنچتے ہیں تو آپ نے رائٹ انڈیگیٹر لگانا ہے جیسی رائٹ انڈیگیٹر لگانا ہے تو آپ نے گاڑی کو سلو کرنا ہے راؤنڈ بوٹ کے پاس جب پہنچیں گے تو آپ کی لیفٹ سیٹس پہ آپ نے دیکھنا ہے راؤنڈ بوٹ کی دو لائن فری چاہیے رائٹ جاتے وقت آپ کی دو لائن فری ہے تو آپ رائٹ جا سکتے ہیں راؤنڈ بوٹ کے اندر جو سپیڈ ہے وہ آپ کی میکسیمم جو ہے وہ بیس سے تیس تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جب راؤنڈ بوٹ سٹیٹ جانا ہے تو آپ نے گاڑی جو ہنڈر میٹر ہے وہاں کے اندر آکے آپ نے گاڑی کو سلو کرنا ہے جیسے گاڑی سلو کریں گے تو آپ نے سٹیٹ جانا ہے تو لیفٹ سیٹ سے آپ نے دیکھنا ہے راؤنڈ بوٹ کی تین لائن فری چاہیے تو راؤنڈ بوٹ کے نزدیک آکے آپ نے لیفٹ انڈگیٹر پہ یوز کرنا ہے لیفٹ انڈگیٹر جیسے راؤنڈ بوٹ کی یوز کریں گے راؤنڈ آبورٹ کی تین لین فری مل رہے ہیں تو آپ نے انٹری کرنا ہے اور نکلتے وقت آپ نے رائٹ انڈکیٹر یوز کرنا ہے راؤنڈ آبورٹ کے اندر جو لائن آپ یوز کر رہے ہیں وہی آپ ایکزٹ کرتے وقت بھی لائن یوز کرنی ہے جیسے ہی آپ راؤنڈ آبورٹ سے باہر نگلیں گے تو آپ نے سلو سلو گاڑی کو سپیڈ دینی ہے جب آپ کو اگزیمیرہ بول ہے راؤنڈ آبورٹ یو ٹان کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے سنٹر میررر دیکھنے اور لیفٹ میررر دیکھنے لائن فری ہے تو آپ نے انڈکیٹر لگانے اور لائن چاہیے کرنا ہے ایک لائن چاہیے کرنے کے بعد آپ نے سنٹر میررر دیکھنے لیفٹ میرر دیکھنے اگر لائن فری ہے تو آپ نے لیفٹ لائن کے اندر جانا ہے سو میرر کے اندر آپ کا لیفٹ انڈکیٹر جو آیا ہے وہ لگا رہے ہیں راؤنڈ آبورٹ کی آپ کو تین لائن فری چاہیے جیسے ہی راؤنڈ بوٹ کی تین لینڈ فری ہے تو آپ اینٹری کر سکتے ہیں اگر راؤنڈ بوٹ آپ کا بیزی ہے تو آپ نے گاڑی کو سٹاپ کرنا ہے تین لینڈ فری ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اینٹری کر سکتے ہیں یو ٹن کے لیے لیفٹ لینڈ یوز کی جاتی ہے اگزٹ کرتے وقت آپ نے رائٹ انڈگیٹر لگانا ہے سیم اپنی لیفٹ لینڈ سے آپ نے اگزٹ کرنا ہے جیسی آپ اگزٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی لینڈ جو ہے وہ رائٹ لینڈ ہے آپ نے سنٹر میرور دیکھنا ہے اور رائٹ میرور دیکھنا ہے جیسی آپ کی لینڈ فری ہوئی تو آپ نے رائٹ انڈگیٹر لگانا ہے اور اپنی سنٹر لینڈ میں جانا ہے اسی طرح پھر آپ دیکھیں گے سانٹر مہvinہ رہے راؤنڈ آباوٹ کی تین لینڈ جو ہے وہ فری چاہیے راؤنڈ آباوٹ لیفت جانے کے لیے اگر راؤنڈ آباوٹ بیزی ہے تو گاڑی سٹاپ کرنا ہے تین لینڈ فری ہو گیا لاسٹ ایکسٹ پہ آپ نے رائٹ اینڈ گیٹر لگانا ہے جیسی آپ راؤنڈ آباوٹ لیفت کریں گے اس کے بعد آپ نے رائٹ لینڈ میں جانا ہے اگر سنٹر میرے رائٹ میرے رائٹ لانڈ فری ہے تو آپ رائٹ انڈگیٹر یوز کرنا ہے انڈگیٹر آف کرنا ہے اس کے بعد سنٹر میرے رائٹ डیلی رائٹی میں رہے اگر آپ گی لائن فری ہے تو آپ رائٹ لینڈ میں جانا ہے ڈریننگ لینڈ جو ٹرینینگ لینڈ اور ٹیسٹ لینڈ جو ہے وہ رائٹ لائن ہیں جب آپ کو ایکزیم میڑ لار بہرے پروجہ ni بہر میں امرجنسی پارکنگ کرنے کی domain امرجنسی پارکنگ کرنے کے لیے اگر آپ سنٹر لینڈ میں ہیں یا لیفٹ لینڈ میں ہیں امرجنسی پارکنگ کے لیے رائٹ لینڈ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے آپ نے سنٹر میرر دیکھنا ہے اس کے بعد ہیزر لائٹ پریس کرنی ہے ہیزر لائٹ پریس کرنی ہے گاڑی کو سلو سلو سٹاپ کرنی ہے گاڑی جب سٹاپ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ہینڈ دیکھ لانی ہے اس کے بعد آپ نے پارکنگ کرنی ہے جب آپ کو اگزی میرر بولے پارکنگ سائٹ پارکنگ کے لیے آپ نے سنٹر میرر دیکھنے ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ انڈگیٹر لگانا ہے رائٹ انڈگیٹر لگاتے وقت آپ نے گاڑی کو سلو کرنا ہے گاڑی کو سلو کریں گے اگر آپ کی پارکنگ آپ نے پہلے رائٹ ٹان کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لیفٹ ٹان کرنا ہے اور گاڑی کو اگر آپ کی پارکنگ فری ہے تو گاڑی کو آپ نے سب سے پہلے لگانا ہے گاڑی کو سٹاپ کرنا ہے ہیزر لائٹ لگانی ہے اس کے بعد ہینڈ بریک لگانی ہے اور پارکنگ گاڑی لگانا ہے امرجنسی پارکنگ لگاتے وقت ایکزٹ باسٹاپ پارکنگ سائنڈ بول مین ہول ادھر امرجنسی پارکنگ نہیں لگانی اگر آپ کو روڈ کی ٹریننگ چاہیے یا پارکنگ کی ٹریننگ یا کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں